مزلوم سماج مزلوم سماج مزلوم سماج مزلوم سماج مزلوم سماج کی ہے تو انہیں کبائلی کیوں کہا جائے جو بھی حکومت کی جانب سے سہولتیں دی جاری ہیں اس کا حق محض پہاڑوں جنگلوں میں رہنے والے ناغاکو کی جنجاتیوں کا ہی ہے ایسا ان کا کہنا ہے اسی ہی فیصلے کے مدنظر ٹرائپس سٹوڈنٹ یونین آف منیپور کے ذریعے اعتجاج رکھا گیا تھا جو بعد میں تشدد میں تبدیل ہو گیا دھیرے دھیرے آگ بھڑکتی جاری ہے اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ پورا نورتشت اس آگ میں جھلت سکتا ہے بزائر اس کا پس منظر یہی ہے اب منیپور کو لے کر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے مسلمانوں کا کیا لینا دینا منیپور میں محض 8 فیصد مسلمان ہے مطحی ہندو 41 فیصد ہے اینکے اکثریت ناغاز کو کی جسائی اس کے بعد ہے لیکن کچھ ماہرین نے اسے موڈی امیتشاہ کی 2024 کی تیاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ بھاجپا کا منیپور میں اوٹر تو نہیں ہے پر حکومت بھاجپا کی ہے ظاہر ہے بینا چناؤ کے بھی حکومت بنائی جاتی ہے اس کی کئی مثال بھارت میں دی جا سکتی ہے یعنی کی کس طرح سے آپریشن کمل وغیرہ کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہے ظاہر ہے مدھائی ہندووں کو آدیوازی یعنی ٹرائیول بنانے کا بل منظور کر دیا کون فساد کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب اکثریت ہندووں کو آدیوازی بنانے کے بلکو منظور کرنے کی کیا ضرورت تھی لہٰذا آدیوازی عیسائیوں کی عبادت گاہیں چرچ جل رہے ہیں اب یہاں قبائلی ذاتیوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے لیکن خبروں کو بڑے منظم انداز میں دبایا بھی جا رہا ہے گودی میڈیا کا تو یہی کام ہے بجائے منیپور کے آگ کو دہنے سے روک دیتے ہیں یہاں کرناٹک میں پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹیم ہندو مسلم کرنے میں سرگرم ہیں بھارت کا آئین بھارت کا سویدان جو کہتا ہے اس کے مخالفت کیسے ہو رہی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کون سویدان کا ویروتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے دو جنوری 2017 میں سپریم کورٹ کے ساتھ چیف جیسٹیس کی بینچ نے 123 تین کے تحت یہ فیصلہ سنایا تھا کہ دھرم ذاتی اور نسل کے نام پر جو بھی غوٹ مانتا ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن سیاسی لیڈر یا مذہبی نمائندوں کو بھی اس قانون کے تحت ان پر کاروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے دھرم کی بنیاد پر چنانوی جلاس میں کسی بھی بیان پر کاروائی کی جا سکتی ہے ایسا کہا تھا لیکن کیسے قانون سویدان آئین ہند کی خود اختدار فضل حکومت دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اس کی مثالیں سے پہلے بھی دیکھی جارے آج بھی دیکھی جاری ابھی ریاست کرنا ٹک کے چنانوی جلاس میں خود وزیر آزم نریندر دامو در داسمو دی یہ کہتے ہیں کہ آپ اوٹنگ مشین کا بٹن جائے بجرن بلی کہہ کر دبائیں کیا یہ بیان الیکشن کمیشن نہیں سن پا رہے جبکہ اس طرح کی بیان بازی پر الیکشن کمیشن چنانو تک رد کر سکتا ہے تو پھر تمام میڈیا سرکاری ایجنسیوں کو کیا بھی پکشی نظر آتا ہے خاموش کیوں ہے مطلب منیپور فساد اور دوزار چوبیس کے ماحول کو اب خل کر بنا جارہا ہے اب بات اس قوم کی بھی ضروری ہے جسے کسی بھی واردات کی خبر ہی نہیں رہتی منیپور میں ساٹھ کے قریب لوگوں کی موت ہونے کی بات کہی جاری ہے شوٹ اٹ سائٹ کا حکم نافذ کیا گیا ہے اب شوٹ اٹ سائٹ پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے یہ آرڈر گورنر نے دیا ہے کہا یہ جارہا ہے کہ ملکہ آزادی کے بعد اس طرح گورنر کا شوٹ اٹ سائٹ کا آرڈر بھی پہلی مرتبہ مانا جا رہا ہے دوزار چوبیس کی تیاری اور منیپور فساد ٹرائل کے طور پر بھی کہا جا رہا ہے نورت ایسٹ میں شروعات تو ہو گئی ہے لیکن تمام حالات گھما پیرا کر مسلمانوں پر ہی آنے والے ابھی بھی ملت کا بڑا تب کا اے پی ایل کرکیٹ فل میں آشوک ماشو کیے حرام کاموں کے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہا اب تو سیاسی خمار چڑھا ہوا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس جا کر کہیں پر بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے کرناٹک میں ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی ہی حکومت آئے لیکن اسے بڑی کامیابی کے طور پر کم سے کم مسلمان تو نہ دے کیونکہ ظلم جوار کا دور شروع ہو چکا ہے اور مسلمانوں پر حالات تو آنے ہی ہیں اور حالات ان کے اپنی کرتتوں کی بنیاد پر آئے ہیں مذہبی رہنماوں کے اپنی عرب دنیا ہے تو سیاسی لیڈروں کا اپنا لگ دائرہ ہے ملت اپنی بیوی بچے اپنے کاروبار میں اپنی زندگیوں میں مست ہے تلوار سرو پر لٹک رہی ہے لیکن کسی طرح کی فکر مسلم سماج میں نظر نہیں آتی ہر فرد اپنے آپ کو قومی ہمدرد ثابیت کرنے کا ڈھونج ضرور کر رہا ہے آنے والی نسلہ پوری داؤں پر لگی ہوئی ہے لیکن اس دور کا مسلمان اپنے زمیر کا سعودہ آج کے مفاد کے لیے کر رہا ہے لہٰذا ملی پور فساد کو یوں ہی کرسچن ہندو یا قبائلی گیر قبائلی کے درمیان کہہ کر اپنے آپ کو اتمینہ نہ کر لے اس فساد کی آگ تمہارے تک پہنچنے والی ہے آج بھی وقت ہے سمبھل سکے تو سمبھلو آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی